ہائے ویورڈز آپ دیکھ رہے ہیں سٹائل اینڈ ادھر آئیڈیاز چینل اور آج کی ویڈیو میں ہم لے کی آئے ہیں اپنے ویورڈز کے لیے کارڈ سے ریلیٹڈ بہت ہی زبردست آئیڈیاز آپ لوگ جانتے ہیں کہ کرونا جب سے آیا ہے ہمارے بزنس بلکل ختم ہو چکے ہیں جن کی جابز تھیں جابز ختم ہو چکی ہیں جن کے بزنس تھے وہ اب فیسی ارننگ نہیں کر رہے تو لوگ اپنے کاروبار کو لے کر اپنے ارننگ کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے اس لیے ہم نے اپنے ویورڈز کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ جو لوگ کچھ ارن کرنا چاہتے ہیں چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور اس طرح کے چھوٹے سے کارڈ وہ مناسب پیسوں میں بنوا سکتے ہیں چھوٹے سے کیپیٹل سے وہ اپنے بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہ سٹارٹنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بائسیکل کارڈ ہے ٹرائسیکل کارڈ ہے اور یہ بہت ہی کم اور مناسب پیسوں میں بنوا سکتے ہیں آپ کسٹم اور کسٹم ریزائننگ کروا کر آپ اپنی مرضی کی منپسند جو چیزیں ہیں وہ سیل کر سکتے ہیں آپ اس پر فرنس فرائز سیل کر سکتے ہیں برکر پیزا سینڈوچز سیل کر سکتے ہیں آئسکرین سیل کر سکتے ہیں ٹی یا کافی سیل کر سکتے ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے کنٹریز میں ٹرڈیشنل فور ہوتی ہے وہ آپ سیل کر سکتے ہیں چھوٹا سا بزنس آپ بہت آرام سے اس طرح کی کارڈ بنوا کر سٹارٹ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائیکل کے بہت ہی ریفرینٹ اور بہت ہی ونیک سی ریزائن کی کارڈز ہیں اور آپ جس طرح کا بزنس سٹارٹ کرنے چاہیں اس طرح کا کارڈ بنوا سکتے ہیں بائسیکل کے ساتھ اٹیج کروا سکتے ہیں بائسیکل کارڈ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں موٹر سائیکل کارڈ جن کے پاس موٹر سائیکل ہو ان کو موٹر سائیکل پرچیز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ اس طرح کے کارڈز اپنی موٹر سائیکل کے ساتھ اٹیج کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ رکشہ کارڈ کی چیپ میں کچھ اس طرح کے کارڈز آپ کو نظر آئیں گے آپ اس طرح کے ریزائن بنوا کر اپنے ایک رکشے کی جو فرنٹ باڈی ہے اس کے ساتھ اٹیج کروا سکتے ہیں اس طرح یہ ڈیفرنٹ قسم کے کارڈز ویڈیو میں شامل کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہر ایک کے پاس اپنا سرمایہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو وہ اس حساب سے اپنی جو چیزیں ہیں وہ بنوا لیں اپنی جو گاڑی ہے وہ تیار کروا لیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست کارڈ ہیں ان کے اندر کا آپ جو ہے ریزائن وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اندر کی سیٹنگ جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو بہت زیادہ سٹائلش کارڈ پر سند کرتے ہیں وہ اس طرح کے کارڈز بنوا سکتے ہیں جو سمپل بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ سمپل کارڈز بنوا سکتے ہیں مختلف ڈیزائن رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کتنی قسم کے کس کس طرح کے ڈیزائنز بنوا سکتے ہیں کارڈ کا سب سے اچھا اور بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک چک بھی پھرتی شاپ ہوتی ہے ایک موبائل شاپ ہوتی ہے جسے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ایزی لے جا سکتے ہیں تمام تر ایکسیسریز کے ساتھ اور آپ کہیں پر بھی ایزی ری موف کر سکتے ہیں یہ باپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی کارڈیوں میں جو آپ کارٹ اگر کھولنا چاہیے تو آپ اس طرح کے کارڈز رہیں ان کو اپنی گارڈیوں کے ساتھ یا تو اٹیچ کر سکتے ہیں یا پھر اپنی گارڈیوں کو کسٹن اس طرح بننا سکتے ہیں لیسے کارٹ ہے کوئی آج کل صورتحال یہ ہے کہ جن کے پاس گارڈیاں ہیں وہ بھی پریشان ہیں تو پریشان ہونے کی فکر پرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ یہاں سے آئیڈیا گیٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے خوبصورت اور ایزی ٹو سٹارٹ بزنس آئیڈیاز ہیں آپ ایزی لی اپنی اگر گارڈی رکھتے ہیں موٹر سائیکل رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ کارٹ کا بزنس کتنے آرام سے شروع کر سکتے ہیں وین کارٹ اور ٹرک کارٹ باقی کارٹ کی نسبت زیادہ سیف ہوتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کارٹ کے اندر کھڑے ہو سکتے ہیں آپ موسم سے اور اس طرح کی دوسری چیزوں سے بلکل سیف ہوتے ہیں ایک سے دو تین چار لوگ بھی اندر کھڑے ہو کے آرام سے اپنے کسٹمرز کو ڈیل کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ دو یا تین لوگ مل کر کوئی گارڈی خرید لیں یا کسٹم بنوالے کارٹ اس کے ساتھ اٹیچ کروالے اور وہ دو تین لوگ مل کے اس کارٹ کو رن کریں اس سے ارننگ کریں تو بہت سارے آئیڈیاز ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی ایک چیز نہیں ہوتی زندگی میں جس کو فالو کیا جائے اور اگر اس سے کچھ گین نہ ہو سکے تو انسان اپنی امید یا حمد چھوڑ دے حمد کرتے رہنا چاہیے کوشش کرتے رہنی چاہیے یہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل ڈیکر کا بہت ہی خوبصورت آئیڈیا ہے اوپر سٹنگ ہے نیچے آرینجمنٹ ہے کوکنگ کی نیچے آپ کوک کر سکتے ہیں اوپر آپ سرف کر سکتے ہیں یہ ایک ٹرک ہے اور اسی طرح جو آپ کے بڑے ٹرک ہیں جو آپ کے منی ٹرک ہیں ان میں یہ ڈیفرنٹ قسم کے کارڈز دکھائے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح آپ ان میں سرونگ کر سکتے ہیں کس طرح آپ ان کو منیج کر سکتے ہیں اور ابھی آپ مزید آگے دیکھیں گے کہ کارڈیوں کے اندر کس طرح کی سیٹنگز ہوتی ہیں کس طرح کی سیٹنگ ارینجمنٹ ہوتی ہے اگر آپ نے کوئی گوگنی والا کارڈ بنانا ہے تو آپ کس طرح کی اندر ارینجمنٹ کروا سکتے ہیں یہ ڈبل ڈیکر بس کا اوپر کا ویو ہے ڈبل ڈیکر کا ریسٹرینٹ ہے یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کی سیٹنگ کس طرح کی ہوتی ہے گاری کی جب آپ نے کوکنگ کا کارڈ بنانا ہو ڈیفرنٹ قسم کی آپ کروا سکتے ہیں کیونکہ ہر انسان کارڈ میں ڈیفرنٹ بزنس سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہے یہ دیکھیں مکتف قسم کی چیزیں ہیں مکتف قسم کی سیٹنگز ہیں سیٹنگ ارینجمنٹس ہیں مکتف قسم کی یہاں سے آپ اس طرح کی آئیڈی آس بھی لے سکتے ہیں امید کرتے ہیں ہمارے ویورز کو ہماری آج کی ویڈیو ہماری آج کی کوشش پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اس کے ساتھ سے اگر آپ نے میرے چینل پر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں خوش رہے آپ آج رہیں اور وہاں میں یاد رکھیں شکریہ موسیقی